السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان یہ چل رہا تھا کہ مزارب کے لیے کس چیزوں کو کرنا جائز ہوگا اور کس چیزوں کو کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی ان میں سے پہلی قسم کا بیان ہو گیا تھا کہ جو مطلق عقد کے تحت شامل رہیں گی اور اس کو اگر رب المال اجازت بھی نہ دے تب بھی وہ چیزیں بطور زمن اس میں شامل رہیں گی دوسری قسم وہ ایسی ہے جس میں جو ہے عمل برائی کا دریئے جب وہ اس کی یہ کہہ دیں تو اس کو وہ شامل ہو جائیں گی اور وہ اسے کرنے کی اجازت رہی اور تیسر قسم وہ ہے کہ اس کی نہ تو مطلق عقد کے تحت مالک ہوگا اور نہ عمل برائی کا دریئے ان کو کرنے کا جو ہوگا اسے اختیار رہے گا ہاں سری طور پر کیا ہے اس خاص کام پر وہ سراحت کر دیں تب اس کو اجازت رہے گی وَنَوْنْ لَا يَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ الْعَغْدِي اور ایک قسم وہ ہے جس کا مزارب مطلق عقد سے مالک نہیں ہوتا ہے وَيَمْلِكُهُ اِذَا قِيلَ لَهُ اِعْمَلْ بِرَائِكَ اور مالک ہو جاتا ہے اس کے کرنے کا جب اس سے کہہ دیا جائے اعمل برائی کا تو اس کا کرنے کا وہ مالک ہو جاتا ہے وَهُوَ مَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُلْحَقَ بِي اور یہ قسم بھی احتمال رکھتی ہے کہ اسے نو اول کے ساتھ لاحق کر دیا جائے احتمال لگتی ہے کہ اسے نو اول کے ساتھ لاحق کر دیا جائے اور اس میں شامل کر دیا جائے فَيُلْحَقُ انْدَا وَجُودِ دَلَالَتِ تو دلالت اعمل برائی کا جیسی دلالت کے پائے جانے کے وقت اسے اس کے ساتھ کیا کر دیا جائے گا لاحق کر دیا جائے ملا دیا جائے گا اور وَذَالِكَ مثلاً دَفُ الْمَالِ مُضَارَبَتًا اَوْ شِرْكَةً الْغَيْرِ اور وہ مثلاً یہ کہ یہ مال کو دینا مضاربت کے طور پر یا شرکتن علا غیری یا کسی دوسرے کو شریک کر لینا شریک کر لینا شرکت کر لینا کسی دوسرے کی شرکت کر لے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی مطلق اغدر کے تحت تو نہیں تھی لیکن جب اس نے یہ کہہ دیا اعمل برائی کا تو یہ کیا ہو جائیں گی شامل ہو جائیں گی جیسے کہ مطلق مال کو مضاربت کے طور پر کسی اور کو دے دے مضاربت کا مال کسی اور کو مضاربت کے طور پر دے دے تو وہاں پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ وہاں اس کی سراحتن اجازت اعمل برائی کا ضروری ہے یا کیا کر لے شرکتن علا غیری یا مال کو کسی دوسرے کے ساتھ شریک کر لے تو وہاں پر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سراحتن اس کی اجازت دے وَخَلَطَ مَالِ الْمُزَاربتِ مَالِ الْمُزَاربتِ بِمَالِهِ او مَا بِمَالِ غیری اور اپنے مال کے ساتھ یا کسی دوسرے کے مال کے ساتھ ملا دے تو یہاں پر بھی ضروری ہے کہ رب المال کی طرف سے اعمل برائی کا کہ اجازت درکار ہے لیکن یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ اپنے مال کے ساتھ ملا لیں تو یہ جو دلیل ہے یہ تھوڑی ناقص ہے اپنے مال کے ساتھ ملا لے گا تو اس میں تو اس میں رب المال جو ہے کا کوئی گھاٹا بھی نہیں ہے کوئی اقصام بھی نہیں ہے اور کیونکہ یہاں پر جو ہے اپنے مال کے ساتھ ملانے کے صورت میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے لیکن یہ تھوڑی سی اس طرح کی لیکن دوسرے کے مال کے ساتھ ملا گا تو وہاں پر تو رب المال اجازت نہیں دے گا سرہا ہاں جب راضی نہیں ہوگا بلا اجازت لیکن اپنے مال کے ساتھ ملاتا ہے تو یہاں پر امکان نہیں اتنا کہ وہ رب المال اس کی اجازت نہ دے اب اس کا مال تھا مزارب کا تھا رب المال کا تھا اس نے طرح اپنا مال ملا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ لئنہ غیر المال وَخَلَطَ مَالِ مُزَارَّبَتِي بِمَالِ اَوْ بِمَالِ غِيْرِي اور مالِ مُزَاربَتِ کو ملا دے اپنے مال کے ساتھ یا غیر کے مال کے ساتھ تو کہہ رہے ہیں لئنہ رب المانی رب المالی لئنہ رب المالی راضیہ بشرکتی لا بشرکتی غیری اس لیے کہ رب المال جو ہے وہ اس کی شرکت سے تو راضی ہوا ہے کسی دوسرے کی شرکت سے راضی نہیں ہے وَحَاذَا أَمْرٌ عَارِزٌ اور یہ یہ زائد چیز ہو جانا یہ کیا ایک امرِ عَارِزِی ہے یعنی یہ تقاضہ نہیں کرتا ہے اقدس کا تو یہ کسی کے دوسرے کے ساتھ ملا لے اور اپنا مال کے ساتھ ملا لے تو یہ ایک زائد شہ ہے لَا يَتَوَقَّفُ عَلِكْ تِجَارَت تو جس پر جو ہے عرفِ عام کے اندر کیا ہوتی تجارت موقوف نہیں ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کو مزاربت کے طور پر مال دے دے یا کسی دوسرے کے مال میں مال ملا دے اس میں تجارت موقوف نہیں ہوتی فَلَا يَدْخُلُوا تَحْتَ مُطْلَقِ الْأَغْدِ تو یہ ساری چیزیں جو کام کیے اس نے یہ مطلقِ اَغْدِ کے تحت شامل نہیں رہیں گے لیکن یہ سارے جو طریقے جو ذکر کیے گئے یہ ایک طرح سے مال کو زائد کرنے کا ایک راستہ ہے کیا ہے مال کو زیادہ کرنا لیکن یہ سارے راستے جو ہیں مال کو زائد کرنے کے ایک طرح سے راستے ہیں کیا مزاربت کے طور پر کسی کو دے دیں یا کسی اپنے اس مال کو کسی دوسرے کے ساتھ ملا دیں تو اب یہ سارے جو ہیں مال کو زائد کرنے کے ایک طریقے ہیں فَمِنْ حَادَ الْوَجْحِ يُوَافِقُ تو اس طریقے سے یہ کیا ہوں گے اَغْدِ مزاربت کی موافقت کرنے والے ہیں اَغْدِ مزاربت کی موافقت کرنے والے ہیں فَيُدْخَلُوا فِي اِنْدَا وَجُودِ الدْلَالَت تو یہ بھی سارے طریقے یہ ہیں اَغْدِ مزاربت میں داخل ہو جائیں گے دلالت پائے جانے کے وقت دلالت کیسے ہوگی وَقَوْلُ اَعْمَ الْبِرَائِكَ دَلَالَتَ نَعْضَ دَلِهُ اور رب المال کا اعمل برائی کا کہیں یہ کیا ہو جائے گا جس پر دلالت ہو جائے گا یہ تو ایک قسم دوسری ہوئی جس میں اعمل برائی کا کہہ دے تو یہ سارے چیزیں جو ہیں رب المال کی طرف سے مزارب کے لئے کرنے کی اجازت ہوگی تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی پھر اس کی وجہ سے وہ تاوان بھی دے گا زمان بھی دے کیا مثلا یہ یہ کہا کہ یہ قسم بھی ہے کہ اس کو احتمال ہے کہ اس کو لاحق کر دیا جائے نو اول کے ساتھ تو وہ لاحق کر دیا جائے اور وہ احتمال کی طرف اشارہ کرمایا کیا کہ احتمال ہو سکتے ہیں مثلا یہ مال کو دے دے مزاربت کے طور پر کسی دوسرے کو یا جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ شرکت کر لے تو اب جو ہے یہ سارے کام کرے گا تو یہ رب المال اس کے طور پر عام طور پر اجازت راضی نہیں ہے کیونکہ اسی کی شرکت سے تو راضی ہو جاتا ہے لیکن دوسرے کی شرکت سے راضی نہیں لیکن جب اس نے یہ عمل برائی کا کہہ دیا تو یہ سارے کام بھی اس میں داخل ہو جائیں گے ایک تیسری قسم ہوا ہے جس کا نام متلق اقدسے کرنے کا رب مزارب مالک ہوتا ہے ولا بقول اعمل برائی کا اور نہ اعمل برائی کا کے ذریعے سے کرنے کا مالک ہوتا ہے اللہ ینسہ علی رب المال مگر جبکہ رب المال اس پر کیا کر دے سراحت کر دے وہ نام لے کر کے کہہ دے وہوالاستدانہ اور وہ یہ ہے قرضہ لینا کیا ہے مثلا یوں کرے کہ رب المال نے ہزار روپے دیے تھے یہ ہزار روپے کے ذریعے سامان خریدنے کے بعد پھر ادھار جو ہے دراہیم و دینار کے ذریعے سے کیا کر لے کوئی اور سامان خرید لے تو یہ قرضہ ادھار لے لی اور دراہیم و دینار جو کیا کر دی ہے اس نے ادھار رکھ دیئے کہ میں ادھار لے رہا ہوں یہ بطور قرض یہ چیزیں تو اب کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو مال جو زائد لیا اس نے یہ تو مال مزاربت پر زائد ہوا مزاربت جس پر مناقض ہوئی تھی اس سے زائد چیز ہو گئی ہے ادھار لے لیا اس نے تو کہہ رہے ہیں کہ رب المال تو اس کی راضی بھی نہیں ہوگا اس سے کہ میرے اوپر کیا ہو جائے اس نے ایک ہزار کی اور خرید لی ادھار یہ میرے اوپر کیا ہو جائے گا قرضہ ہو جائے گا اور نہ رب المال اپنے اوپر دہن سے راضی ہوگا ہاں اگر رب المال اسے استدانے کی اجازت دے دے تو اب اس کے لیے کیا ہو جائے گی جائز ہو جائے گا لیکن یہ جو ہیں مزاربت کی تحت نہیں رہیں گی یہ شرکت وجو کے طور پر شرکت وجو کے طور پر یہ دونوں اس میں شرک رہیں گے جیسے پارٹنشپ ہو جائے گی یہ اس کا مزاربت کا نام ہی دیں گے جو اس نے ہزار اوپر کے ادھار خریدی ہے بس کیا ہوگی ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہو جائے گی ادھار انہوں نے خریدی ہے پانچ سو روپے تو ڈالنا پانچ سو روپے تو میں ڈالوں گا اب ان کے جو فائدہ ہوگا آز ادھار ماتنے تو یہ مزاربت کے تحت نہیں آئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوئی سامان اس ادھار والا جو خریدہ ہے اس نے اجازت تھوڑی دیتی ادھار اس نے ہزار اوپر دیئے تھے کہ اس کے ذریعے چاول خرید کے لانا آئے اب وہ جو ادھار گیہوں بھی خرید لیا ساتھ ہاں تو اب یہ جو ہزار کا ادھار سامان خرید کے لائے آئے اس میں جو ہے رب المال کی طور پر سراحت ان اجازت ہو جائے تو مگر یہ کیسی تو اب جو خرید ہوئی چیز ہے جو ان کے درمیان کیسے ہو جائے گی شرکت وجو کے طور پر ہو جائے گی شرکت وجو کے طور پر دونوں آپس میں پارٹنشن کے طور پر شریک رہیں گے اور یہ لائسہ میں مزاربت مزاربت نہیں کہلائی اس میں اس مال کے اندر اس میں تو کہلائے گی جو سامان اس نے جو پیسے کے لائے خرید آئے وَنَعُنْ لَا يَمْلِكُورِ ایک ویسی قسم ہے جس کا مطلق اقد سے یہ مالک نہیں ہوتا اور نہ اعمل براہی کا کہہ در یہ مالک ہوتا ہے اِلَّا يَنُسَّ عَلِي رَبُّ الْمَالِ مگر رب المال اس پر سراحت کر دے وَهُوَ الْاِسْتِدَانَ اور وہ قرضہ لینا وَهُوَ اَنْ يَسْتَرِيَ بِدْدْرَاہِمِ وَدْدْنَانِیرِ بَعْدَا مَشْتَرَا بِرَاسِ الْمَالِ اَسْتِدَانَ اور وہ یہ کہ راس المال سے سامان کو خریدنے کے بعد وہ درائیم یا دینار کے ذریعے سے کوئی شیع خرید لے شیع خرید لے اِنِ اشتریہ شیعن بِدْدْدَین وہ ایسی شیع خرید ہے جو کیا ہو دہین کے بطور قرض ہو وَمَا عشباز آلِق اور جو اس طرح کی جو اس طور ہوں کے کہ راس المال جو ایک ہزار درم ہو تو اب وہ اس طور پر کہ راس المال اسے وہ مکیلی موزونی شیع خریدے اس طور پر کہ وہ خریدے راس المال کے علاوہ راس المال کے علاوہ کوئی شیع دوسرے اور خرید لے تو یہ بھی کیا ہوگی ایک طرح سے قرض ہوگا اور فلائنفو اے المزاربت یہ مزاربت پر نافذ نہیں ہوگا وہ مَا عشباز آلی کا یوں کر دیں اس طور پر کہ راس المال ایک ہزار درم ہو تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ مکیلی یا موزونی شیع خریدے اس کے لیے ہاں اگر اس نے خریدہ راس المال کے بغیر کوئی چیز خریدی ہے تو یہ استدانہ کہلائے گی قرضہ کہلائے گی اور یہ مزاربت میں شامل نہیں ہوگی اب کہہ رہا ہے لئنہو کیوں نہیں لئنہو یسیر المال زائدن علا مان انہ قدع علیہ المزاربت اس لیے کہ یہ جو ادھار والی خریدی ہوئی چیز ہے یہ وہ مال ہوگا جو زائد ہوگا اس پر جس پر مزاربت مناقض ہوئی مزاربت کس پر مناقض ہوئی تھی ایک ہزار پر تو یہ جو مال جو خریدہ گیا ادھار ہاں تو یہ مال زائد ہو جائے گا مال مزاربت سے زائد ہو جائے گا جس پر مزاربت مناقض ہوئی ہے فلا یردہ بھی تو رب المال زائد سے جو ہوگا راضی بھی نہیں ہوگا اور نہ راضی ہوگا اس بات سے کہ اس کے زمیں جو ہو جائیں دہین مشغول ہو جائیں وَلَا اَزِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ بِالْاِسْتِدَانَتِي ہاں اگر رب المال نے اسے قرضے کی اجازت دے دی ادھار کی سارا المشترہ بینوں وَنِسْبَائِن تو اب خریدی ہوئی چیز ان دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گی نسب و نسب ہو جائے گی بے منزلت شرکت الوجو شرکت الوجو کے طور پر درجے میں ہو جائے گی وَلَيْسَ بِمُزَاربتٍ اور یہ مزاربت نہیں ہوگی وَلَا يُشْغَلُ زِمَّتَو وَلَيُشْغَلُ زِمَّتَو اور وہ کیا ہے مشغول نہ کیا جائے اگر نائبہ فائل بنایا اس پر وَلَا يُشْغَلُ زِمَّتُو اور اس کے ذمہ کو مشغول نہ کیا جائے دین کے دلی یعنی اس کا ذمہ دین کے ساتھ مشغول نہیں ہوگا یعنی عبارت کو پورے سے پیچھے سے نکالیں فَلَا یَرْزَ اور وہ رائز نہیں ہوگا تو شرکتِ وجوہ کے طور پر جو دونوں کے درمیان یہ خرید ہوئی چیز کیا ہو جائے گی تقسیم ہو جائے گی اور ہنڈی لینا کیا ہے ایک طرح سے ہنڈی لینا ہنڈی ہنڈی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں ان کو مال دے دوں ایک ہزار روپے اور میرا مال یہ میرے شہر کے رہنے والے ہیں اب میں جا کر کے میرا مہین دے دے دی رہا ہوں اس لیے بھی ان کو ضرورت ہے ان کا مال ہے شہر میں لیکن فی الحال اگرچہ موجود نہیں ہے تو میں جو ہے راستے کے امن سے افادت سے بچنے کے لیے دے دے رہا ہوں وہاں جا کے دے لوں ہوں تو یہ ان کو دے دیا اب میرا مال ان کے بعد ہے گھر جا کے وہاں دوسرے یعنی کیا کہا جائے انتوٹیا مالن کہ آپ مال دے دیں کسی ایسے کو لینے والے کا مال جو ہو وہ موتی کے شہر میں ہو تو وہاں پر اس سے وہ وصول کر لیں تو راستے کے امن سے بھی کیا ہو جاگا فائد ہے تو یہ ہو جاتا کسی کو دے دیا ٹھیک ہے آپ وہاں وصول کر لینا تو یہ اس طرح اسے بولیں ہیں ہنڈی کا نام ہنڈی دینا لینو نعوم من الاستدانا کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی کرزے کی قسم ہے اسی طرح اس کو لینا اور دینا ہنڈی کو لینا یا ہنڈی کو دینا لینو اقرازن کیونکہ یہ ایک طرح سے کرز ہے اسی طرح مال پر جو ہے آزاد کرنا اور غیر مال پر آزاد کرنا والکتابت اسی طرح کسی کو مقاتب بنا دینا یہ سارے جو سارے جو کام ہیں لینو لیسا بھی تجارت ہیں یہ سارے کے کام جو ہیں تجارت نہیں ہے والاقراز والحبا والصدقہ یہ سارے کسی کو کرزہ دے دے مزارب اسی طرح ہبا کر دے صدقہ کر دے تو یہ سارے کے سارے کام لینو تبررم ہے اس لیے کہ یہ صحیح میں صرف کیا ہے تبررم بطور حسان اور نیکی ہیں اور مزارب رب المال کے مال میں تبرر و حسان کا کرنے کا حق دار نہیں ہوتا ہے ہاں سراحتاں وہ کہہ دے یہ چل تو مقاتب بھی کر لینا رب کسی کو آزاد بھی کر دینا مال بھی کر دینا تبرر بھی کر دینا صدقہ بھی کر دے تو اسے اجازت ہوگی یعنی تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو مطلق ایرد کی تحت بھی شامل نہیں ہوں گی اور نہ اعمال بیرائی کے دریج شامل ہوں گی بلکہ جب تک کہ اس پر کیا کر دے وہ سراحت نہ کر دے اب یہاں پر ایک مسئلہ بس ہے کہ مزارب کیا کیا ہے شادی کرا سکتا ہے غلام کی یا باندھی کی مزارب باندھی کی یا غلام کی شادی کرا سکتا ہے اس اعمال مزاربت میں سے صحیح ہے تو کہہ رہے ہیں کہ امام آدم فرماتے ہیں کہ شادی نہیں کرائے گا کیونکہ یہ تجارت کے کاموں میں سے نہیں ہے یہ سب ایسے کام کرانا ہے یہ شادی کرانا اس کی شادی کرا دی یہ تجارت کے کاموں میں سے نہیں ہے امامی یوسف فرماتے ہیں کہ شادی کرا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے کمائی کا ذریعہ نہیں کمائی کا ذریعہ ہے کیسے کیونکہ باندھی کی شادی کرائے گا میں شادی کرا رہا ہوں فلان آدمی سے تھیر گی تجھے بیس ہزار مہر ملے گا میں لوں گا کمائی ملی اسی طرح نفکے سے چھٹکارہ مل جاگا اسے نفکہ جو کھلا رہا تھا اسے دو سال سے تین سال سے شاد شہر کے دل میں دے دیا جا نان و نفکہ کے ساتھ صحفر دگر دیا جا تو نفکہ سے چھٹکارہ ملا تو اس کا بھی جو ہے اسے کرے گا شادی کرا گا کسی سے تو اس سے بھی لے گا نا قرآن کی شادی کرا رہا ہے تو اس سے کہے گا کہ میں تیری شادی کرا رہا ہوں لیکن اس شرط پر کہ تم مجھے دسزار درہم دے گا دوسرے کراتے ہیں نا مردوں کی شادی کرا رہا ہوں سے پیسے لے عورتوں شادی کرا محر لے تو ایک طرح سے کمائی کا ذکر ہو لیکن امام آدم فرماتے ہیں ہو تو جائیں گے یہ سا ہو یہ کہہ کر لے لیکن یہ تجارت نہیں ہے مزاربت کے شامل نہیں ہوں گے اسے لہذا اس کی اجازت نہیں ہوگی اسے اور نہ یہ غلام کی شادی کرا ہے نہ کسی باندھی کی شادی کرا ہے مال مزاربت میں سے اور امام یوسف سے روایت ہے کہ یہ باندھی کی شادی کرا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی کمائی کا ایک باب ہے مال مزاربت تھا اس کے پاس اسی کے ذریعے سے اس نے کیا کر دی شادی کرا دی کسی باندھی کی باندھی کی شادی کرا دی کسی سے اس میں پیسہ خرچ ہوا ہوا نہیں تو اب یہ کمائی کمائی کرے گا نہیں کرے گا مان لیجئے کمائی کی دیرہ مزارب مزارب دیرہ دس زار لیکن محر میں ملے گا پندر ہزار فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا نفقہ بھی چلے جائے آہ تو لیانم بابل اقتصاب کیونکہ یہ کمائی کا ذریعہ اللہ طرح انہو یستفیدو بھی المحر کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزارب شادی کرانے کے ذریعے سے محر محر کا فائدہ حاصل کرے گا وسقود نفقہ اور نفقے کے سقود کا بھی فائدہ حاصل کرے گا مزارب سے نفقہ ساقد ہو جائے گا امام آزم ترفین فرماتے انہو لئیسا بھی تجارتین یہ باندھی کی جو شادی کرانا یہ تجارت نہیں ہے اور وہی مزارب کو کام کرنے کے حق دارتین جو تجارت ہو والعقد لا يتضمنو الا التوکیل بھی تجارت اور عقد مزاربت صرف اس توکیل بھی تجارت کو ہی شامل ہوتا ہے عقد مزاربت توکیل بھی تجارت کو ہی شامل ہوتا کرتا ہے وسارا کل کتابتی والی اتاق الا مال تو یہ ایسے ہی ہو گیا ہے باندھی کی شادی کرانا جیسے جیسے کسی کو مقاتب بنا دے یا کسی کو آزاد کرنا مال پر لینو اقتصاب ان کیونکہ یہ سارے کے سارے مقاتب بنا دینا یا کسی کو مال پر آزاد کرنا یہ ایک طرح سے کمائی ہیں ان کے ذریعے مال حاصل ہوتا ہے مقاتب بنا دیا کسی کو غلام کو تو اب کہا کہ بھائی مقاتب ہے یہ غلام اب غلام کے اوپر کیا ہو گیا مقاتب غلام کیا کرے گا پیسہ کما کما کر کے دے گا مولا کو تب اس کی جو ہوگی آزادی ہوگی اسی طرح مال پر آزاد کرنا یہ بھی کمائی کے ذریعے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ سارے کے کام مقاتب بنانا یا مال پر آزاد کرنا ایک طرح سے کمائی کے ذریعے ہیں لیکن سارے کے سارے یہ کیا ہیں یہ تجارت نہیں ہے تو عقد مزاربت کے تحت داخل نہیں ہوں گے فقضا حازا لہذا اسی طرح باندھی کی شادی کرانا یہ بھی کیا ہوگا عقد تجارت کے تحت داخل نہیں ہوں گے تجارت نہیں ہے باندھی کی شادی کرانا یہ تجارت نہیں ہے اور عقد مزاربت صرف توقیل پر تجارت کو شامل ہوتا ہے شامل نہیں ہوتا مگر کس کو تحقیل پر تجارت نہیں ہے تو یہ زیادہ نہیں امام یوسف ورمارہ ہے کہ کرا سکتا ہے نا لیکن امام آزم نے کیا دریل دی اگرچہ ہے کمائی لیکن تجارت میں سے نہیں شامل کیا تھا اس کو لوگ عرف عام میں اور تاجر بھی اپنے عرف میں اس کو تجارت میں نہیں جوڑتے ہیں اور اس کو وہی کام کی حقدار رہے گا جو تجارت کے سواب سے ہوں یہ امام یوسف نزدیک تجارت ہو جائے گا امام یوسف نزدیک تجارت ہو جائے گا اس لیے جائد رہے گا اور چلیں اتنا ہوا ہے اس میں کچھتا ہوا ہے آدھس ہوا ہے تھوڑا سا پڑھو آسان مسئلہ رب المال نے مزارب کو کوئی مال دیا تھا بطور مزاربت اب وہ مزارب نے رب المال کو بطور تجارت مال دے دیا دونوں میں تخلیہ کر لیا میں نے انہوں نے مجھے مال دیا ہو گئے ہماری یہ کیا ہو گئے میں مزاربت کے طور پر کام کر رہا ہوں اب میں نے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ بعد میں نے کہا کہ آپ یہ لیجی بطور تجارت آپ کام کیجی تو کیا مزارب کا رب المال کو بطور تجارت یہ مال دینا مزاربت کو فاسد کرے گا یا نہیں کرے گا سمجھا گیا تو کہتے ہیں کہ امام آدم فرماتے ہیں کہ بطور تجارت یہ رب المال کو مال دے دیں مزارب تو ان کی جو مزاربت قائم ہوئی تھی وہ مزاربت فاسد نہیں ہوگی کیونکہ یہ بطور تجارت دینا یہ گویا کہ اپنا وکیل بنانا ہے کیا ہے وکیل بنانا ہے اب گویا کہ ایک طرح سے اصلی حقیقی تصرف کا مال مزارب ہو گیا ہے اور پھر وہ اپنے مزارب ہونے کی حیثے سے اپنے کام کا بطور تجارت وکیل بنا رہا ہے صحیح ہے امام زفر فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا مزاربت فاسد ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تو اپنی مال میں تصرف کر رہا ہے رب المال جو اپنے مال میں تصرف کر رہا ہے تو اس کا وکیل بننا بھی صحیح نہیں ہوگا تو لہذا یہ گویا کہ اپنے مال کو واپس لینے والا ہو گیا اپنے مال کو واپس لینے والا ہو گیا گویا کہ یہ ایسے ہی ہو گیا اگر کوئی کام کی شرط لگا دیتا رب المال پر شروع میں ہی اگر شروع میں ہی رب المال پر اگر بطور مزاربت جب ہو رہی تھی وہاں پر رب المال پر یہ شرط لگا دیتا کہ رب المال بھی کام کرے گا تو وہاں مزاربت فاسد ہو جاتی تو ایسے یہاں پر فاسد ہو جائی سمجھا گیا اب امام آزم فرماتے ہیں کہ نہیں یہ فاسد نہیں ہوگی بطور مزاربت نہیں دے رہا ہی ہے بطور تجارت دے رہا ہے تو اب یہاں پر کیوں اس لیے کہ تخلیہ تو ان کے درمیان تام ہو چکا تھا پہلے تخلیہ تام ہو چکا تھا کہ پہلے رب المال نے مزارب کو بطور تخلیہ کر لیا تھا اب نے تصروب بلکل ختم کر لیا تھا دے چکا تھا کہ بطور مزاربت اب وہ گویا کہ یہ اصل ہونے کی حصے سے کام کر رہا تھا اب اسے یہ حق تھا پیچھا پڑ چکے تھے کہ اسے مزارب کو مزاربت پر دینے کی اجازت تو نہیں ہوگی مگر اعمال بیرائیتہ جب تک نہ کہہ دے لیکن نیچے کی جو چیزیں ہیں عیدہ اور عبضہ کی تو اجازت ہے نا اسے تو وہ گویا کہ اب تصروب کا پورا حق دار ہو گیا ہے اب وہ بطور وکیل کے دیرہ آئے سے ہاں اگر عقد مزاربت کے طور پر دے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا کیوں عقد مزاربت کے طور پر دے کیونکہ عقد مزاربت کیا ہوتی ہے ایک کے مال کی شرکت دوسرے کے کام کی شرکت پر منعقد ہوتی ہے اور اگر یہاں تو رب مزاربت کے پاس کوئی مال ہے ہی نہیں سارا سب کچھ کس کا ہے رب المال اگر ہم اس کو جائز قرار دے دیں عقد مزاربت ثانیہ کو عقد مزاربت اولہ تو پہلی ہوئی ہے عقد مزاربت ثانیہ کو ہم جائز قرار دیں تو یہ قلب موضوع لازم آئے گا ایک ہی شخص کا کام کرنا بھی لازم آئے گا اور ایک ہی شخص کا مال دینا بھی لازم آئے گا لہذا جب یہ دوسری والی صحیح نہیں ہے تو پہلی والی مزاربت بقرار رہے گی اور وہاں بطور تجارت دینے سے کی وجہ سے مزاربت اولہ فاسد نہیں ہوگی فَإِن دَفَعَ شَيْعَ مِمْ مَالِ الْمُزَاربتِ اِلَى رَبِّ الْمَالِ اگر مزارب نے کچھ مال دیا مال مزاربت میں سے رب المال کو بطور تجارت احترازا من المزاربت مزاربت سے احترازیاں پر فَشْتَرَا رَبِّ الْمَالِ وَبَا تو رب المال نے کوئی چیز خریدی اور بیچی فَهُوَ عَلِ الْمُزَاربتِ تو وہ ان دونوں کا جو پہلے والا تھا وہ وہ سارا کا سارا مزاربت پر برقرار رہے گا مزاربت فاسد نہیں ہوگی وَقَالَ زُفَرَ امامِ زُفَرَ فرماتے ہیں تُفْصِدُ الْمُزَاربت مزاربت کیا ہو جائے گی اس کے در یہ فاسد ہو جائے گی لِأَنَّ رَبِّ الْمَالِ مُتَصَرِّفُن فِي مَالِ نَفْسِ اس لیے کہ رب المال خود اپنے کیا ہے مال میں تصرف کرنے والا ہے فَلَا يَسْلُ وَكِيلًا فِي تو یہ صلاحیت نہیں رکھے گا کہ اس میں وکیل بھی ہو جائے فَيَسِيرُ مُسْتَرِدًا تو گویا کہ یہ اپنے مال کو ہی واپس لینے والا ہو جائے گا اپنے مال کو ہی واپس لینے والا ہوگا اور اپنے مال کو جب واپس لے لے تو مزاربت کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے وَلِهَادَا لَا يَسْلُ اِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَيْ اِبْتِدَانِ اسی وجہ سے کہ مال کو واپس لینے والا اسی وجہ سے کہ عقد مزاربت صحیح نہیں ہوتا ہے کہ جب ابتدان ہی رب المال پر کام کی شرط لگا دی جائے کام کی شرط ابتدان لگا دی جائے تو وہاں پر صحیح ہی ہوتا کیوں؟ کیونکہ وہ ایک طرح سے خود اپنے مال میں تصرف کرنے والا ہو جائے گا تو ایسی یہاں پر بھی پھر صحیح نہیں ہوگا وَلَنَا امامِ آزم فرماتے ہیں ان کے درمیان جو تخلیہ ہے وہ پہلے تام ہو چکا ہے پہلے دے چکا ہے بطور مزاربت تو تخلیہ مال اور مزارب کے درمیان جو ہے تام ہو چکا ہے وَسَارَتْ تَصَرُّفُ حَقًا لِلْمُزَارِبُ اب تصرف یہاں مزارب پہ حق بن چکا ہے تصرف مزارب پہ حق بن چکا ہے فَيَسْلُهُ رَبُّ الْمَالِ وَكِيلَنَ فِي تَصَرُّفُ لہذا رب المال تصرف میں اس کا وکیل بننے کی صلاحیت رکھے گا صحیح نہیں لہذا رب المال تصرف میں اس کا وکیل بن سکتا ہے وَالْعِبْزَعُ تَوْقِيلٌ مِنُو اور بطور مزارب کا بطور تجارت رب المال کو جو مال دینا یہ ایک طرح سے اسے توکیل ہے اس سے مدد لینا ہے فَلَا يَكُونُ اِسْتِرْدَادًا تو لہذا بطور ابزہ دینا یہ اپنے مال کو واپس لینا نہیں ہوگا تاکہ اگر اپنے مال کو واپس نہیں لینا ہوگا تو کیا ہوگی مزاربت بھی نہیں ٹھوٹے گی بَخِلَافِ شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَيْفِ الْاِبْتِدَامِ یہ امام زفر کا جو جواب دے رہے ہیں بَخِلَافِ کام کی شرط لگا دینا ابتدام اس پر کیونکہ کام کی جب شرط لگا دی جائے گی رب المال پر شروع میں ہی تو یہ تو تخلیہ کوئی روکنے والی ہوگی کیونکہ کہا گیا تھا کہ رب المال اپنا تصرف بلکل اس سے ہٹا لے اور جب کام کی شرط لگی رہی رب المال پر تو اس کا تصرف نہ ہٹے گا اس اعتبار سے لہذا آپ کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر تو وہ شروع سے منعقید ہی نہیں ہوگی اس لیے کہ وہاں پر جو ہے وہ تخلیہ رب المال اور مزارب کے یعنی مال اور مزارب کے درمیان تخلیہ سے مانے ہوگی اور تخلیہ کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے ضروری حق مزاربت کے لیے اب یہ صورت بہن کر رہا ہے اگر مزاربت کے طور پر دے تو کیا صحیح ہوگا تجارت کے طور پر دیا تو تو صحیح ہے برخلاف صورت کے رب المال مزارب نے مال رب المال کو بطور مزاربت دیا اب یہ اس وقت کیا ہوگا یہ صحیح نہیں ہوگا یہ اقدے مزاربت ثانیہ بن جائے گا ایک اقدے مزاربت اولا تو ہو چکا ہے اب یہ اقدے مزاربت ثانیہ سحیح نہیں ہوگا اور عمل مزارب کی شرکت پر اس لئے کہ مزاربت رب المال کے مال اور مزارب کے کام کی شرکت پر مناقض ہوتی ہے اور مزارب کا یہاں تو کوئی مال ہی نہیں اگر ہم اس کو جائز قرار دے دیں کس والے کو اقدم مزاربت ثانیہ کو جائز قرار دے دیں یعدہ الہ قلب الموضوع تو یہ سبب بنے گا کس کا قلب موضوع کا قلب موضوع کیسے ہو جائے گا لینہ ہینا یکون المال والعمل والا شخص واحدہ اس لیے کہ ایجی صورت میں مال اور عمل ایک ہی شخص کے لیے ہو جائے گا کام کرنے والا بھی رب المال بن جائے گا اور پیسہ دینے والا بھی رب المال بن جائے گا تو اس اعتبار سے اقدم مزاربت ثانیہ صحیح نہیں ہوگی وعدہ لم یسے ہیں اور جب اقدم مزاربت ثانیہ صحیح نہیں باقیہ عمل رب المال بعمر المزارب تو رب المال کا کام جو ہے وہ مزارب کے حکم سے کیا رہے گا بطور تجارت برقرار رہے گا فلا یبتل بھی مزاربت العولہ تو لہذا اس پھر بطور تجارت دینے کی وجہ سے مزاربت العولہ کیا ہوگی فاسد نہیں ہوگی وعدہ لم یسی جب اقدم مزاربت ثانیہ منعقید ہی نہیں ہوئی تو یہاں پر جو دیا تھا وہ بطور تجارت وہ کس کے تو حکم سے رہے گا مزارب کے حکم سے رہے گا رب المال کو بطور تجارت دیا ہے تو تجارت دینے کی وجہ سے اقدم مزاربت العولہ فاسد ہی نہیں ہوگی لہذا اقدم ثانیہ منعقید نہیں ہوئی تو اقدم مزاربت العولہ کیا رہی اپنے حال پر برقرار رہے گی سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلو علی حبیب صلی اللہ 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 علی حبیب صلی